سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں ڈاڑی سے متعلق چند اہم خوابوں کی تعبیریں پیش کرنی ہیں لیکن آج کی ویڈیو اور خواب اور تعبیر کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے ایک بات بتانا آپ کو میری ذمہ داری ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ مجھ سے اپنے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو آپ پہلے میری یہ ویڈیو دیکھ لیجئے جس کا تھمنیل آپ کی سکرین پر آ رہا ہے اس میں میں نے خواب کی تعبیر آپ مجھ سے کیسے معلوم کریں گے اس کا پورا پروسیز اور طریقہ بتایا ہے جب آپ اپنے خواب کی تعبیر اس طرح مجھ سے معلوم کریں گے تب ہی میں آپ کے خواب کی تعبیر بیان کر سکوں گا ورنہ میرے لئے مشکل ہوگا تو آئیے خواب اور تعبیر کا سلسلہ شروع کرتے ہیں پہلا خواب ہے عورت کی ڈاڑی دیکھنا کسی عورت نے خواب دیکھا کہ اس کے ڈاڑی نکل آئی ہے جبکہ عورتوں کے فطرتا پیدائشی طور پر اللہ تعالی نے یہ نظام ان کے ساتھ نہیں لگایا کہ ان کے ڈاڑی نہیں آتی لیکن اگر کسی نے خواب میں اپنے ڈاڑی آتے ہوئے دیکھا یا کسی مرد نے دیکھا کہ کسی عورت کے ڈاڑی نکل آئی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والی عورت کے بیوہ ہونے یعنی اس کے شوہر کے انتقال ہونے کی علامت اور نشانی ہوتا ہے یہ خواب اگر کوئی عورت اپنے ڈاڑی دیکھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید اللہ کو اس کا بیوہ کرنا اور اس کے شوہر کا انتقال کرنا اس کو موت دینا منظور ہو چکا ہے اور یہ اب بیوہ ہو جائے گی یعنی یہ خواب پریشان کرنے والا ہے اس لئے جب بھی اس طریقے کا کوئی خواب دیکھیں جس سے ذہنی الجن ہو عذیت اور تکلیف پہنچنے کا خطرہ اور اندیشہ ہو تو اس خواب کی شر سے بچنے کے لیے صدقے کا احتمام کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے آفیت کی دعا کرنے چاہیے دوسرا خواب ہے ڈاڑی نوچنا کسی شخص سے نہ دیکھا کہ اس کے ڈاڑی ہے لیکن وہ اس کو نوچ رہا ہے خواب میں کھینچ رہا ہے بال اس کے اکھاڑ کر کے پھینک رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا غم میں مبتلا ہوگا اس کے پریشانی میں مبتلا ہونے کی علامت ہے یہ خواب یا اسی طریقے پر اس کو کسی طرح کوئی مالی حادثہ یا مالی پریشانی مالی نقصان لاہق ہو سکتا ہے یہ خواب بھی اچھا نہیں ہے تیسرا خواب ہے ڈاڑی مونڈنا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ ڈاڑی صاف کر رہا ہے ڈاڑی مونڈ رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والے کی نعمتیں اللہ تعالی نے اس کو جو دے رکھی ہیں یہ اس کے زائل ہونے اور ان کے ختم ہونے کی علامت اور نشانی ہے اس لئے خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ صدقہ و خیرات کرے اور اللہ تعالی سے اپنے لئے آفیت کی دعا مانگیں چوتھا خواب ہے چھوٹی ڈاڑی دیکھنا کسی شخص نے دیکھا کہ اس کے ڈاڑی بہت لمبی تھی لیکن چھوٹی نظر آ رہی ہے خواب میں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ پریشان ہونے یا اسی طریقے پر قرض دار ہونے یا مالی تنگی آنے کی علامت ہے خواب دیکھنے والے کے لئے یہ خواب یا تو اس کو کوئی پریشانی لائق ہوگی یا قرض لینے کی نوبت آئے گی یا مالی اعتبار سے اس پر تنگی اور پریشانی آئے گی چھوٹی ڈاڑی دیکھنے کا یہ مطلب ہوتا ہے پانچوہ خواب ہے لمبی ڈاڑی دیکھنا کسی شخص نے دیکھا کہ اس کی ڈاڑی لمبی ہے یعنی جتنی سنت کے مطابق ہونی چاہیے اور جتنی سنت ڈاڑی ہے اتنی مقدار اس کی پوری ڈاڑی ہے خواب میں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کے علم اور مرتبے میں اور اس کے عزت میں اضافہ ہوگا اور اسی طریقے پر اس کو مالی اعتبار سے فوائد اور مالی اعتبار سے اس کے لیے فائدے حاصل ہوں گے یعنی یہ اچھا خواب ہے چھوٹا خواب ہے ڈاڑی پر خضاب کرتے دیکھنا کسی شخص نے دیکھا کہ وہ اپنی ڈاڑی پر خضاب کر رہا ہے مہندی وغیرہ کچھ لگا رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی دنیاوی آرائش اور چمک دمک وغیرہ سے دلچسپی ہے یہ خواب اس بات کی علامت ہے کہ خواب دیکھنے والے کو آرائش اور زیبائش اور چمک دمک والے انداز میں ٹپ ٹوپ میں رہنے کی عادت اور مزاج ہے نمبر سات ساتوہ خواب ہے گھنی ڈاڑی دیکھنا کسی شخص نے دیکھا کہ اس کی گھنی ڈاڑی ہے پوری بھر کر کے پوری ڈاڑی اس کی گھنی انداز میں آئی ہوئی ہے جم گئی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب اگر یہ غریب دیکھے تو انشاءاللہ اس کو حلال مال ملے گا اور اگر گھنی ڈاڑی کا یہ خواب امیر دیکھے غریب نہیں مالدار دیکھے تو اس کی آل اولاد میں اللہ خوب اضافہ بھی کرے گا اور برکت بھی کرے گا یعنی یہ ڈاڑی کے چند خواب ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں اس میں سے کچھ بہت اچھے خواب ہیں اور کچھ خواب اچھے نہیں ہیں آپ نے اگر ان میں سے کوئی خواب دیکھا ہے تو آپ اپنے خواب کی تعبیر سمجھ لیجئے باقی اس کے علاوہ اگر کوئی خواب دیکھا ہے تو دوسری ویڈیو کی جو تھمنیل آپ کی اسکرین پر نظر آ رہی ہے اسی پر ہمیں ہمارا جو پروسیس ہے اس پروسیس سے ہم سے اپنے خواب کی تعبیر آپ معلوم کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کچھ یا لاکھ گئی